اسلام علیکم ہمارے ساتھ ایک اور وی لوگ کا سٹارڈ ہے اور آج کے وی لوگ میں ہم بات کریں گے سفر کی ہے اور جو کہ سفر ہوگا بریٹشا کا سٹارڈ لے رہے ہیں اس وقت ہم ہیر آباد کے مقام پر سینٹرل جیل کے قریب ہم موجود ہیں یہاں پر کھڑے ہوگے ایک ویڈیو شوٹ ہو رہی ہے جو کہ بات ہوگی اور ہیر آباد کی یوٹ یہاں موجود ہے کافی شخص ہمارے ساتھ موجود ہوں گے باتچیت میں بھی ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا چلوں کہ سب سے پہلے آپ نے بیل آئیکن پر کلک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے سویٹ میران کے نام سے ہے اور مزید آپ کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں کون کون ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس سفر کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور جو کہ بٹشا کا سفر ہے سب سے بہترین سفر زیارت کا یہ آپ کے سامنے ہمارے دوست حضرات اور جو کہ یہاں سے بٹشا کے لیے روانہ ہو رہے ہیں بٹشا کے لیے روانہ ہونے کے لیے ہمارے دوست حضرات جو یو تھے خاص کر اس میں کافی شخص نامور شخصیات موجود ہیں ہیدر آباد کے جو ایسے جو سوشل ورکر بھی ہیں اور اچھے دوست جو اچھے نیک کاموں میں پیش پیش رہتے ہیں اس وقت جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ظلفکار منگریو صاحب منگریو صاحب زیارت کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں بٹشا کی اور کیا سمجھتے ہیں جو آپ کے ساتھ دوست موجود ہیں کیا میسیج ہوگا اور کیا کہیں گے میسیج یہ ہوگا کہ بٹشا کا میلا ہے یارت ہر سال ہوتی ہے سب بھائیوں کو یہ ہے کہ پیار محبت سے لطیف کی یارت کرو ادھر کل بھو فاتے وغیرہ پڑھ گے اور پیار محبت سے انشاءاللہ جائیں گے جیسے ہی اور انشاءاللہ دوسروں کو یہی پیغام ہے کہ ہم ہر سال جاتے ہیں آپ بھی آیا کرو لطیف سائیں ہیں جے بھائیں تھے جو کی تھا رلی کھڑی نہ رل وہی ہے کڑا یا رلو چھو تو تم کی نہیں پینا رنگا لطیف سائیں ہو بیتا ہمارے ساتھ اور بھی یہاں پر دوست ہیں موجود اور شاہد بھائی موجود ہیں شہریار بھائی موجود ہیں اور دوست حضرات موجود ہیں ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ علیم شیخ صاحب ہوتے ہیں جو کہ گروپ کے خاص کر جو ایڈمن ہیں ہمارے ساتھ ساتھ جو چینل کے جو کہ سی او ہیں ان سے ہم تھوڑے سے دو الفاظ جاننے ہی کوشش کریں گے کہ علیم صاحب تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجئے گا کہ رات کا وقت ہے رات دیر سے جو ہے وہ روانگی ہو رہی ہے تو کس طرح دیکھتے ہیں بھائی سفر پہ جا رہے ہیں انشاءاللہ دوار کیجئے گا کھڑ کھڑی سب بچے سب دوست جا رہے ہیں مزید اپ ڈیٹ آپ کو دیں گے سفر میں اس سے پہلے ایک یوٹ کے جو کہ سرگرم کیا سکتے ہیں وہ ہوتے ہیں ساتھ ساتھ تو ان سے بھی جان لیتے ہیں ہاں بھائی سائل کس طرح سے دیکھتے ہیں سفر کو اور بائیک پہ جا رہے ہو آپ لوگ جی جی بلکل تو بھائی بائیک کس طرح چلا ہو گئے سیلو چلاتے ہیں جائے گے سفر جارت مانگنے کے بعد دوبارہ سیلو چلا نہیں ہے بھرہ سب لوگ سیلو چلائیں گے سہی ہے بھائی نیک تماندناوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور آگے تھوڑا سا سفر میں دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے معاملات چلیں گے تینکیو موسیقی 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 یہ اس وقت تمام لڑکے آگے پیچھے ہو گئے بائیک والے اور جل رہے ہیں ساتھ ساتھ آگے پیچھے ہی ہے اور جل رہے ہیں آگے کونوں نے مولوی صاحب بائیک پر ہے آج بائیک پر مولوی صاحب موسیقی بھائی خلال ہمار کی بھائی موسیقی بھائی شیطانی کام شروع کر دیا شیطانی کام شروع کر دیا بھائی گاڑی میں ہوا کیا ہے تو گائز فائنلی ابھی مٹیاری کے قریب ہیں اور گاڑی میں ہوا کا تھوڑا سا کوئی اشیو آگیا تو فیدان بھائی ہوا کی لئے رک گئے کہ بھائی ہوا برنی ہے گاڑی میں اور بیلوں کو چیک کرنا تھوڑا اور مزید نکلتے وقت سفر کے دوران یہ چیک ہونا ضروری ہے بیلوں کا جو کھاڑی کے بیل ہوتے ہیں ان کو چیک کرنا احتیاط جو ہے وہ اچھی چیز ہے اور وہاں وغیرہ جو ہے وہ چیک کر رہے ہیں سیدان بھئی سیدان بھئی کتنی ہونی چاہیے ہوا تقریبا چھتیس چھتیس ہونی چاہیے بھئی ہوا اور چھتیس تقریبا بیلوں کا ہوا کا کیا کون سے پیخواست کر جو ہے کم ہو جاتی ہے زیادہ ہو جاتی ہے کیا زیادہ تر ہوتی ہے کم ہونے کا تو یہ حسنا بیتا ہے کہ پھنچن نہ ہو جائے گاڑی اچھا چکر کے اندر بیل میں ہوا پوری ہونا چاہیے صحیح ہے تو سو گائز اب آگے بڑھنے سفر میں ہیں تقریبا ابھی مٹیاری کے قریب ہوں گے آئی وے پر ہی ہیں اور آگے بڑھیں گے اور مزید اپ ڈیٹس آگے چل کے تو گائز اب رستے میں ہی ہیں اور گاڑی میں چل رہے ہیں شہران بھائی جو کہ ہر وقت موبائل چلاتے ہیں اور آج گاڑی چلا رہے ہیں موبائل ہی نہیں پتا جانا ہوں میرا موبائل پتا ہی نہیں ہے زبردر یہ اچھا کام ہو گیا بھائی موبائل آج نہیں ہے ان کے پاس تو گاڑی چلانا ضروری ہے موبائل سے اہم ڈرائیویگ دوست ہیں ساتھ ہمارے اب ان سے بھی تھوڑا سا کومنٹ پاس کروا لیتے ہیں کیا کہتے ہیں فرید بھائی فرید سے جانے ہیں شاہران بھائی ساتھ سریعت سے لکے جائے جو ساتھ سریعت سے لکے آج زبردست یہی اللہ سے دعا ہے حلیم شیخ صاحب آپ چمک رہے ہیں لیکن بول نہیں رہے ہیں کچھ سینٹر ہو گئی زبردست زبردست تو اتبائی بیٹے میں اسطاد سنوگر کے ہیدر آباد میں کسی کو بھی اگر کھلنا ہو سنوگر مقابلہ کر لیں کراچی بھی کھیلتے ہیں جا کے کیا گئیں گے بس ہلا پاک گھیر گھیریہ سے پہنچا ہے ہم گھٹشہ جا رہے ہیں زیارت میں تھوڑا آپ کو لاؤڈلی بولنا پڑے گا پہنچا انشاءاللہ ہم گھیر گھیریہ سے پہنچیں بھٹشہ زیارت پہ جا رہے ہیں ہلا پاک ہماری مدد پر میں تو جی بیورز ہم پہنچ گئے ہیں بھٹشہ تو بھٹشہ میں ابھی ہم پہنچے ہیں اور گاڑی تقریباً فاسلے پہ کھڑی ہوئی ہے پارکنگ میں وہ کوئی ایشو ہے تو اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ گاڑی آپ کو یہاں کھڑی کرنی ہوگی اور پیدل پیدل آپ کو آگے جانا ہوگا تو ابھی بھٹشہ 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 ہم لوگ آگے آگے ہیں تیز چل رہے تھے تو اس وجہ سے آگے پہنچ گئے ہیں اب وہ لوگ آستے آستے آئیں گے تو اس وقت ہم مسلسل ابھی چلتے چلتے بھی اب تھک گئے ہیں کافی کیونکہ کافی سفر ہے آگے چلتے ہیں پارکنگ کی فیس گاڑی کی ہے دو سو روپے مقرر اور بائک کی تقریباً نوے سو روپے تقریباً اتنی ہیں سو روپے تو ابھی یہ کار اور بائکیں وہاں لگا دی ہیں اب آگے بڑھنے ہیں چائے کے ہوتل یہاں پر تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ اس بار عوام کے نہ ہونے سے مشکلات تو ہوں گی تو بوس کیا کہیں گے تھوڑی مشکل تو ہو رہی ہوگی عوام نہیں ہے یہاں پر ہاں ہے مشکل ہے مشکل بہت ہے تھوڑا اونچا بولیں نا کیا کہہ رہے ہیں آپ مسئیبت بہت بڑی ہے اچھا تو مسئیبت ہے چاہے چاہے تیار ہو رہی ہے انکیاں تو یہاں پر ہمارے ساتھ تھے دکاندار لیکن مشکل میں ہیں اللہ پاک آسانی کرے گا تو یہ بائیکوں کی آوازیں آ رہی ہیں لیکن وہیں رکیں گی اور آگے بڑھیں گے مزید آگے چل کے زیارت کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے آپ کو بزائے گیا ہم بٹشاہ میں ہیں اب ہم آسا موجود ہے سید حیدر علی شاہ اور ان سے ہم کچھ ان کے انسوی کے بارے میں بات کریں گے دیکھیں کہ یہ جو شاپ لطیب اٹھائی ہیں جو کہ بٹشاہ کا یہ مقام ہے یہاں پر جو بزرگ ہیں صوفی بزرگ ہیں اور ان کا جو کہ یہ اوٹس ہے دو سو ناسی وہاں اوٹس ہے دو سیونٹی نائن اور اس اوٹس کو جو کہ شاہان و شاہان اور بڑے عقیدت و اعترام کے ساتھ جو ہے وہ منایا جاتا ہے اور یہاں سندھ گورنمنٹ کی کلچر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مکمل جو ہے وہ انتظامات ہوتے ہیں لیکن اس بار جو مشکلات ہیں وہ مشکلات اس طرح کی ہیں کہ جو صلاح کی جو کمیشنز ہیں فلڈ جو اس وقت سندھ میں جو کہ اس نے متاثر کیا کئی دیہاتوں کو اور کافی جو ہے وہ مالی و جانی نبسان یہاں پر ہوئے ہیں سندھ میں تو اس کے بعد سے یہاں سندھ کی جو کورنمنٹ ہیں انہوں نے کافی جو ہے وہ اس کو ابھی کافی حد تک جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ بھئی اس طرح کے جو انتظامات ہیں جو امدادی کاروائیاں ہیں وہ کی جا سکے تو اس کے سبب یہاں جو شاہد لطیب بٹائی جو صوفی بزرگ ہیں ان کو ان کے عورس کی جو تقریبات ہیں وہ محدود کی گئی ہیں یہاں جو چادر چڑھائی جاتی ہے جو منسٹر بھی یہاں آتے ہیں کلچر ڈپارٹمنٹ کے انفرمیشن ڈپارٹمنٹ کے یہاں پر جو ہے وہ منسٹر یہاں موجود ہوتے ہیں لیکن زائرین کی اگر ہم بات کریں تو زائرین جو ہے اس وقت بھی صبح کا علل وقت ہے تو کافی حد تک کوشش ہاں زائرین کر رہے ہیں کہ وہ زیارت اندر جا کے کر رہے ہیں مشکلات ضرور درپیش آری ہیں لیکن زائرین جو ہے وہ زیارت کر رہے ہیں تو ہماری بھی یہی خوشش ہے کہ جو زائرین یہاں تک پہنچ رہے ہیں یا جو اس ویڈیو کے تبسط اگر دیکھ رہے ہیں تو خوشش ہی کریں کہ اگر آپ کو زیارت کرنی ہے تو آپ پہنچیں آپ زیارت کریں تو رہی بعد یہ سلاب کی جو کنڈیشنز ہیں تو وہ اپنی جگہ ہے اور رہی بعد صوفی بزرگ جو ہیں یہاں مختلف قسم کے جو ہے وہ تنبورہ ہے جو ان کے میوزک ہیں جو ساز ہیں جو صوفی کلام یہاں پر ہوتے ہیں وہ پیش کی جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مختلف وقت کے ساتھ ساتھ ان کی جو رسالوں سے بڑے بڑے جو مشاعرے ان کا انعقاد کیا جاتا ہے شاید جو غزرے ہیں وہ شاجو رسالوں کی مدد حاصل کرتے ہیں اسی طرح سے کئی جو ہے وہ بے شمار جو کہ سندھ کے فنکار ہیں وہ اپنے فن کا مظاہرہ یہاں کرتے ہیں جو غریب متوسط طبقہ ہے وہ یہاں پر آکے اپنا جو ہے وہ جو جس طرح کی اشیاء جو ہے وہ فوق کرتے ہیں ان کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ روزدار ہو لیکن اس بار مشکلات ضرور ہیں لیکن ایسا نہیں کہ ناممکن ہو مزید آگے چلیں گے آپ کو اپ ڈیٹس دیں گے معلومات دیں گے اندر جائیں گے اچھ ویڈیوز کے ذریعے آپ کو معلومات فرام کریں گے تو آگے چلتے ہوں تو جی فائنلی ویورز ہم پہنچے ہیں بٹشاہ تو یہاں پر بٹشاہ کے میدان میں ہم موجود ہیں تو مزید جو ہے وہ کچھ ویوز اور کچھ باتچیت حلیم شیخ صاحب کریں گے ان کے ساتھ ہم ابھی موجود ہیں ہمارے ساتھ دوست موجود ہیں ساتھی ہمارے جو ہمارے ساتھ ہی ہیں یہاں پر تو اب کوشش ہماری یہ ہے کہ اندر زیارت بھی ہو جائے تو میدان میں خاص اتنا کوئی رشت نظر نہیں آ رہا کیونکہ رات کا بھی وقت ہے اور ابھی یہاں پر ریسے زائیدین آ رہے ہیں اور زیارت کر رہے ہیں سندھ برسے مختلف ایڈیاز سے جو ہے وہ زائیدین یہ آ رہے ہیں تو علیم شیخ صاحب سے کہیں گے کہ وہ کچھ مناظر آپ کو دکھائیں اور کچھ گفتگو علیم شیخ صاحب کریں موسیقی 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 ہے اور جو کہ خاص کر جو کہ شاہ عبدالعطیف بٹائی جو کہ سوفی بزرگ ان کا دو سو نوا سیوہ آئی دو ہنڈڈ سیونٹی نائن جو کہ اوٹس ہے ان کا انس کی تقریبات کا سلسلہ آج بھی جاری ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دل چلوں کہ کلچر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے انفرمیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کافی اتت جو ہے وہ کوشش یہاں پر کی جاتی ہے اس کے علاوہ مختلف جو کہ بزرعہ ہیں وہ بھی یہاں پر حاضری دیتے ہیں اور اپنے جو ظاہرین ہیں یہاں کے خاص کر بالخصوص سندھ کے وہ یہاں پہنچتے ہیں اپنی عقیدت کا اور اپنی منتوں کا جو ہے ان کا سلسلہ یہاں جاری اور ساری رہتا ہے صبح کا وقت اور پھر بھی ظاہرین کی بریتا ہے اسی طرح سے جس طرح سے آپ نے ابھی آواز سنی نعروں کا سلسلہ مسلسل جو ہے وہ جاری اور ساری رہتا ہے منتیں مرادے لے کر اپنی ظاہری نیاں پہنچتے رہے ہیں تو دوست ہمارے جو ہے وہ آگے جا چکے ہیں ہم بھی کوشش یہ کریں کہ ہم روان جی کی طرف آگے جائیں اور باہر کے مناظر بھی آپ کو دیکھا سکیں لیکن اس سے پہلے ہم جو کہ صوفی بزرگ ہیں شاہ عبداللطیف بڑھائی ان کے جو والد محترم ہیں ان کے طرف چلتے ہیں مزار کی طرف وہاں زیارت تھوڑی کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں اور مزید آگے کے ویوز کے بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ مناظر وہاں کس طرح جائیں گے جی تو جس طرح زائرین یہاں پر موجود ہیں اور سیارت جو کہ کر رہے ہیں میں آپ کو اسی طرح سے بتانا چلوں کہ ایک یہاں پر جو زائرین میں شامل ہیں وہ کچھ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے ختمیں کل وغیرہ اور جو مزید جو تقریبات ہیں آپ بتائیں گے کہ کس طرح سے مزید تقریبات پر نگاہت کیا جائے گا کون کون سی تقریب ہیں اور مزید بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہب دلتی بیٹائی کو آج تیسران دی جائے فصال ہوئے آج اس کا ختم اور اس کے جو ہم سندھی میں داگے کہتے ہیں ویس جو ہے شاہب دلتی بیٹائی کا وصدہ نشین پین کے نو بجے موریدوں اور اکیجز مندوں کو زیارت کا شرف دیتا ہے اور دعا اند سب کو دیتا ہے اس کے ساتھ شاہب دلتی بیٹائی کے دادا ہیں ان کے بھی سجادہ نشین جو ہیں وہ بھی ان کو جو بیس بیناتے ہیں اور وہ دونوں مل کر پورے عالم کے لئے دعا دیتے ہیں سلام علیکم تو جس طرح آپ نے یہاں سنا کہ ان کا بھی دادا جو ہے ان کے سجادہ نشین ہیں ان کی بھی تقریبات جو ہے وہ یہاں آج تیسرے روز اس کا نقاد ہوگا تو ہم آگے چلتے ہیں مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے زائرین یہاں پہنچ رہے ہیں اور اپنی حقیقت کا اظہار کر رہے ہیں جی تو ویورز شاہ عبداللطیف بھٹائی جو ہے صوفی بزرگ ان کا عرص جو ہے اس کی لئے آج آخری جو کے تقریبات ہیں اور آج تیسرا دن ہے اسی طرح سے جو ہے مختلف سندھ کے ازلا سے اور مختلف پاکستان کے ایریا سے یہاں پر جو ہے وہ زائرین پہنچ رہے ہیں اور آج بھی بڑی تعداد سے زائرین جو ہے یہاں پر زیارت کے لئے آ رہے ہیں اور کافی اپنی حقیقت و اعترام سے جو ہے منت مرادے لے کر یہاں پہنچ رہے ہیں تو کافی تعداد میں جو کہ حیدراباد کے شہری بھی یہاں پہنچتے ہیں کراچی سے ٹھٹھا سے بدین سے سجاول سے مختلف سٹی دہابلوں سے یہاں پر جو ہے وہ زائرین پہنچتے ہیں ابھی جو کہ فجر کے بعد یہاں جو ہے وہ صوفی کلام جو کہ پیش کہہ جاتا ہے جو کہ شاہ بل عطیب بڑھائی کی یاد بھی جو ہے وہ صوفی بزرگ کی یاد بھی جو کہ کلام پڑھا جاتا ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ زائرین جو کہ بڑی تعداد میں یہاں ابھی زیارت کے لئے تاہل بھی پہنچ رہے ہیں چوبیس گھنٹے یہاں زائرین جو ہے وہ موجود رہتے ہیں حالات چاہے کس طرح کے بھی ہو تو زائرین جو ہے یہاں موجود رہتے ہیں ابھی مختلف مناظر آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح سے زائرین یہاں پہنچے ہوئے ہیں اور اوقاف جو ہے محکمہ اوقاف جو ہے اس کی جانب سے مکمل یہاں پر جو ہے وہ انتظامات کی جاتے ہیں سیکیورٹی کی اگر بات کی جائے تو سیکیورٹی کے بھی جو ہے وہ سخت انتظامات جو ہے یہاں دیکھنے میں آ رہے ہیں لیکن جو کہ پارکنگ کا اگر کوئی بات کی جائے تو پارکنگ کے حوالے سے کافی جو ہے وہ مشکلات درکار ہو رہی ہیں لیکن ظاہری مشکل مناظر اور مشکل راستوں کو پہ کر کر یہاں جو ہے وہ زیارت کے لئے پہنچ رہے ہیں اس وقت بھی جو کہ صبح کے مناظر ہیں صبح کا وقت ہے اور ابھی یہاں پر شاہ عبداللہ بیٹائی جو کہ صوفی بزرگ ہیں ان کی عرص کی تقریبات ہیں اس میں شامل ہونے کے لئے مختلف اضلاح سے دہاتوں سے یہاں پہنچ رہے ہیں تو آگے چلتے ہیں مزید جو ہے وہ اب جو کہ ویڈیو کا وقت بھی جو ہے وہ اقدام کی طرف جارہا ہے تو آگے چلتے ہیں مزید آگے چل کر آپ سے شیئر کرتے ہیں معلومات مزید آگے چلتے ہیں مزید آگے چلتے ہیں مزید آگے چلتے ہیں موسیقی ہم نے شاہد نصیب بٹائی کہ آپ کو دوکیمنٹری بتائی ہم سب سے بلہر تینکیو کرتے ہیں شاہد صاحب کو اور آپ نے دیکھا ہوا کہ ہم نے بہتی مشکل ہے گاڑیاں پارک کر رہا ہے ہم آدھا کلومیٹر دور ہم پیدر پیدر جل کے ابھی باپس ہی ہم جا رہے ہیں پیدر پیدر اپنے کارڈیوں کے طرح لیکن اینڈ ہونے سے پہلے میں یہ کھوں گا تھوڑی سی دکانوں کے مناظر بھی آپ دکھانے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو کارڈ لیس کو آپ شیئر کریں سبسکرائب کریں نائک کریں بیل آئیکن پر کلک کریں ویڈیو کو مزید دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو دیکھتے رہے ہیں اور سبسکرائب بھی کریں اور کمنٹ ضرور پاس کریں